بھڑ سب بہت بہت شکریہ آپ یہاں ہیں مہدی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کیا خاص بجے رہی جہاں تک میں بھڑ سب کو جانتا ہوں یا بھڑی آپ کو جانتا ہوں بڑا مشکل سے آپ نہیں نظر آتے ہیں جب تک کوئی چیز امن کو نہ آتا ہے یہ میرا صحبہ یہ ہے کہ میں اس فلم کے اس سیلیبریشن میں شامل ہوں جب ہم نے ہمارا ایک انسکرپٹڈ شو بنایا پہچان جس کو شوریتہ جی نے ڈریکٹ کیا انہوں نے پیڈیوز کیا تو میں اپنے سکھ بھائیوں کے اتنے قریب آیا اور ان کی روح کا ایک سواد جو میرے ذہن میں بیٹھ گیا مجھے ان کی گہرائی کا اندازہ تب ہی ہوا اتحاس تم پڑتے جاتے پندوں میں مگر جب آپ زندہ لوگوں سے ملتے ہیں اور پھر آپ کو وہ تہذیب جس پہ یہ مذہب کھڑا ہے اس کی گہرائی اس کی اچھائی بھی سمجھ آتی ہے اور میں نے اپنے بھائی دوست اوتار گل سے سنا ہے کہ یہ فلم میں وہ روح جو ہے بہت خوبصورتی سے پیش کی گئی ہے اس لیے یہ ہندوستان میں نہیں دنیا میں تہل کا مچاری ہے تو ہمارے لیے یہ ملک کو جگانا ہے کہ بھائیہ ہمارے پاس ایک ایسا ایسی پونجی ہے جس کے اگر ہم قریب آئیں تو شاید ہمارے اندر جو زنگ جالے جو بیٹھ گئے ہیں وقت کے ساتھ میں وہ ساکھ ہو جائے ہیں یہ میرس فلم کے ساتھ جھڑنے کا مین مقصد یہ تھا کہ پنجاب کی یہ پہلی مووی ہے ایک تو بہت نائی مووی اور دوسرا یہ تھا کہ ابھی تک پنجاب پچاس ساتھ بھی میں بنا رہے ہیں کومیڈین برد اور جاہاں سے اس کے گانے گڑکیاں یہ پہلی ایسی مووی ہے جو اصل پنجاب کو دکھاتی ہے کہ پنجابی کیسے ہوتے ہیں اور کیسے وارئر ہیں جب نادر شاہ عبدالی جو اس نے اندیا میں حملہ کیا اور اس کا یہ تھا کہ یہاں سے بہت سارے اندوستان سے بچے بہو بیٹیاں ان سب کو جورن لے کے آرس ہیں اور بہت سارا نوٹ کمال لے کے آرس ہیں نادر شاہد عبدالی بہت بڑا وارئر تھا اس کے سامنے لکھنا بڑا مسئلہ تک سکھ لوگ آئی 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 ہڑا آئی yeah آئی انہوں نے آپ کا ایک اس لٹیوں کو مجید ہوا آئے جنگل میں بہت چھوٹی چھوٹی اس کی ح quienes میں رہے into انہوں نے نفتہ کیا کہ انہوں کو کوبسٹی کیا ہی थے تو رات کو چھوڑنے ٹکڑے ہوتی تو اتنے بڑی خواہ سے لڑنی سکتے تھے رات کو بارہ مجھے جب بکتے تھے تب یہ سکھ پہنچ جاتی تھی چھوڑ ٹکڑے میں اور اس پر حملہ کر کے بہت سارے لوگوں کو چھوڑانا لوٹ کا مال چھوڑانا تو نادر شاہب دالی بہت پریشان ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں جو نادر شاہب دالی کے بار حملہ کر رہے ہیں تب اس نے انسکریہ خان کو بولا یہ کون لوگ ہیں اس نے کہا یہ باغی ہیں وہ سکھے ہیں تو کہاں رہتے ہیں وہ تو رہتے ہیں چنگلوں میں اور بینہ کاٹھے کے بھوڑوں کے سوار رہتے ہیں اور جو ہاتھ میں ہیں ان کے ہاتھ میں سمان ہوتا ہے اس سے لڑ دیتے ہیں ایسے کون مجھے دکھاؤ تو وہ لے ایسے دکھانا بڑا مشکل ہے وہ پکڑ کے لاؤں تو جکریہ خان نے ایک پلان بڑا ہے بازی کانی ہے جیس کانی ہے بوجھ روگی جکریہ خان نے پلان بڑایا کہ ان کو سکھ دکھائی جائیں کیسے ہیں تو وہ نکلی لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ ایکٹنگ کرو چکھوں کی تو یہ گھسکہ ہے تو نکلی جب لوگ آئے ایکٹنگ کرنے شروع کی تو مین بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی دھر میں آپ کی پریے میں آپ کی ارداس میں بہت 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 پاور ہوتی ہے تو وہ نکلی چکھوں نے کہا کہ آپ کو لڑنا ہے پریے کی دنانک مہرک کو ہماری لاج رکھنے ہیں اس کے بعد جب آپ موی دیکھو گے اور یہ ایسی موی ہے کہ شروع تھی لے کی آخری کا آدمی سے روتا ہی رہتا ہے بہت رب سے جڑے جاتا ہے تو میری مین بجا اس موی کو فران کرنے کی اس لیے تھی میں نے آج تک پہلے موی کے گیانی کی مجھے کوئی کنسرپنی نے صرف کومیڈی کومیڈی ہوتی تھی اصلی سی بھی بھٹھاتے نہیں تھے اس لیے میں جوڑا ہوں اس کے ساتھ بہت ماں بثائی مستانوں کے وائی پی اکس کا بہت میں بہت شکریہ جارہوں برمین جی کا گرمین جی کا میری وائی پرنگی کو میندی جی ہمارے ساتھ مین جو ہمارے دروہر ہیں ساتھ میں جوڑے ہوئے مہیش بڑسا مہیش بڑسا ان کا بہت شکریہ جارہوں یہ موی بولی وڈ کے سارے ریکارڈ امریکہ یک کے گرنے توڑ تکی اور اور بہت ہی سچی سو چل گئی ہے موی آپ سب کی بہت دعائیں ہیں اور سچائی کی موی بڑے بڑے مہربانے بڑسا بڑساپ آپ سے اندردہ ہوں اس طرح کی فلمیں آج کے سناحیروں میں رکارڈی رسکٹ کیوں میں کہنا چاہ رہا ہوں لوگوں کرتا ہوں سوال آفر پہنچے آج کے سناحیروں میں اس طرح کا انگوستان کا محور ہے جو حرمینی کی بات کر رہی ہے دنیا کے کونے کونے میں اپنے آپ جو ہے اس کی جو روح ہے اس کی پاک روح ہے اس کی وجہ سے اور جب میں جیسے میں نے کہا جب یہ پہچان جب ہم نے یہ انسکرپلی شو کیا تو تب میں اپنے سکھوائیوں سے ملا تو ہم نے پرات ہو بہت کچھ تھا مگر جب ہم زندہ لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کی زندگی میں جھاکتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو آپ وہ مذہب کی جو ایک بیسک سوچ ہے وہ ان کے اندر زندہ ہے تب ہی انہوں نے وہ مقام حاصل کیا ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ فلم جو ہے دنیا بھر میں جوڑنے کا کام کرے گی جس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ایک پولرائز دنیا ہو گئی ہے اور اس میں اگر کوئی مذہب کا کوئی رول ہوتا ہے وہ ایک ہی رول ہوتا ہے کہ دلوں کو قریب لائے فاصلے کم کرے اور ہر حالت میں اپنے جو جو سچ جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس کے لئے اپنی جان قربان کرنے کے تیار ہوئے یہ فلم میں نے بنائی نہیں ہے میں صرف اس کے ایوینڈ سے جڑنے آیا ہوں مگر یہ میرا بھائی اس میں ہے اور مجھے اس کی بے انتہا خوشی ہے کہ اس نے اس فلم میں کام کیا ہے بہت اچھا رول کیا بہت دور تک جانی بھی چاہیے ورنہ فائدہ کیا ہے ان کے آنے کا اور ہم جو ہیں وہ ایک اور ایک مل کے گیارہ ہو جاتے ہیں دو نہیں ہوتے ہیں اتنا حسلہ ہے اگر یہ ہے تو پھر کیا گا میں اور ہمیشہ رہے ہیں اور آج پنجابی پکچر کے لئے آکے کھڑے ہیں کیونکہ ان کے اندر سردار بھائیوں کے لئے ہمیشہ سے تھا یہ پجتر پسند سکھتے ہو اور پتسیس پرسند ہم باقی کے بنا دیں گے انتو تو انہوں نے ہمیشہ سے سپورٹ کیا اور آج فلم تو فلم ایسی ہے کہ جس جس میں دیکھی ہے وہ رونگ پہ کھڑے کر دیتی ہے وہ ایک ہی پیجام ہے کہ سکھ جو ہے وہ ظلم کے خلاف لڑتا ہے زیادہ کر کے لوگ کس کے لئے لڑتے ہیں زہر جورو زمین ان کی لڑائی ان تینوں میں سے کسی پہ نہیں ہے یہ جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے کمزور کے اوپر اس کے ساتھ کھڑے ہیں بیٹیوں کی حسمت کے ساتھ کھڑے ہیں پہوں کی حسمت کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں بھی انصاف نہیں ہو رہا وہاں یہ لڑنے کیلئے کھڑے ہیں اور یہی ان کو گروہوں سے سیکھ ملی ہے یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے اور یہ یہ کرتے رہیں اور یہ کرتے رہیں گے اس کے لئے ہوا کچھ نہیں ان کو کھانے کو ملے نہ ملے شاباع شریف ملے نہ ملے یہ اس کی بات سننے کے بس ارداز کرتے ہیں اور بول دیتے ہیں جوڑے لئے سوڑے لئے ربلین صاحب آپ بولنے سے آپ کی آواز بہت ضروری ہے ہمارے رائٹر ہیں ان کی آواز بہت ضروری ہے دیکھیں آج کا جو شو ہے بھٹ صاحب کا پہچان ٹیم اور ینگ پرگلیسیف سکھ فورم مہاراستہ کے چپٹر کے سن یوگ سے ہو رہا ہے آج ساری سٹار کاس جہاں پہ آئی ہے ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ بھٹ صاحب نے ہماری ریکویسٹ مانی یہاں پہ آنے کی کنسنٹ دی پسریچا صاحب افدار گل جی دلیر مہندی جی یہ سارے یہاں پہ آنا ایک بڑے ہمارے لئے گھرگ کی بات ہے اور ہم ان کا جہاں پہ شکریہ کرتے ہیں ایک میسیج یہ بھی دینا چاہیں گے کہ یہاں پہ بہادری کی بات ہوئی ہے سکھوں کی لیکن سکھ سیوا میں بھی سب سے آگئے ہیں کہیں پہ بھی ترازدی آتی ہے نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے دیش کا دنیا میں کوئی بھی جگہ ہو وہاں پہ چاہے سکھ وس رہے ہو یا نہ ہو لیکن سکھ جو گروہوں کی دوارہ ان کو دی گی ہے سیکھ سیوا کی اس کی سمرپت ہو کے اس جگہ پہ جا کے ان لوگوں کی سیوا کرتے ہیں یہ میرے کو لگتا ہے ہمارے خون نہیں ہے سیوا والا تو میں چاہوں گا کہ یہ پچر جہاں پہ آپ سبھی دیکھ رہے ہیں ہم تھوڑے دن کے بعد پھر ہی کٹھے ہوئیں گے جب پہچان جو ہماری ویب سیریز بنائی ہے بھٹ صاحب کی سرپرستی میں بنی ہے وہ اس کے ریلیز پہ پھر ہم تب بھی سکھوں کی جو سیوا والا کی باتیں ہیں وہ دسکس کریں گے میں آپ سبھی کا یہاں پہ آنے کے لئے بہت بہت دھنیوات کرتا ہوں میں دو منٹ کہوں گا تسریچہ صاحب بھی دو منٹ اپنے ویچار جو یہاں پہ رکھیں گے ہاں اب آئے دیکھئے جو سکھزم ہے یہ انسانیت کا مذہب ہے انسانیت کا پیار محبت کا اس کو کوئی فرق نہیں ہو سکتا نہ دھرم کا نہ جاتی کا ہمارے جو گرو جو دربار صاحب ہے جو اپنے جو گرو گرل صاحب ہیں اس کے چودہ سو تیس پیجیز جس کو ہم انگھ بولتے ہیں چودہ سو تیس پیجیز ہیں اور تالی گھنٹیں لگتے پڑھنے میں پہلا نفس پہلا ورڈ ایک کو منکار بھگوار ایک ہے شروعات اور ایڈ بھی ہم کیا بولتے ہیں سروت کا بھلا سب کا نہ دشمنین اور دوستی سب اپنے سب ہمارا دھرم یہ بولتا ہے کہ جب سورج کی روشنی پڑتی ہے وہ کوئی فیصل کری کرتی ہے کہ ایک کریشچین ہے یا برابن ہے جب برسات آتی ہے وہ دیکھتی ہے دلیت ہے یا مسلمان ہے ویسی بچہ پیدا ہوتا ہے ویسی ہم سر ساتھ سے جاتے ہیں وہی بلڈ گروپ ہے جب بھگوار ہی کوئی بھیدداب نہیں کرتا تو ہم کون ہوتے ہیں بھیدداب کرنے والے سب ہمارے سب مہاراج کے سب ہم ان کے جڑے ہوئے ہیں اسی طرح پیار محبت لے کے آپس میں آگے بڑھتے چلے تب ہی ہم زندگی میں کامیاب ہوں گے تب ہی ہم اس کو جواب دے سکیں گے یہ چھوٹی چھوٹی دھرم جاتی کی اوپر جو چلتی رہتی ہیں بڑا دکھ ہوتا ہے وہ سکھ اس پر بشواشنی کرتا جیسے ابھی پرملین بھوڑ رہے تھے کہ ہم سیوا بھی کرتے ہیں تو وہ جو سیوا ہوتی ہے وہ نشکام ہوتی ہے اس پر یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس پر یہ بھی بہت سکتے کہ میں اس سکھو گی کروں گا جو آیا اس کا سب اسی کا ہے تو اس طرح کی پیار محبت کا سندیش پر دینا چاہتا ہوں مجھے بہت اچھا لگا مہیش بات ہمارے بہت پیارے عزیز ہیں انہوں نے پہچان بنائی ہے بہت تیس سندر بنائی ہے اور انہوں نے جب ہم تین سو سالوہ منا رہے تھے گروہ گرل صاحب کی گرتہ گردی بولتے ہیں تو انہی کا جو سب سے تین سو سال گروہ دینا آج لوگ ایمیٹیشن کار میں بھی کرتے تھے انہوں نے کیا تھا پرملین دوہی یوت فیرنیشن میں کافی چلتا آ رہا ہے گل صاحب میرے بڑے عزیز ہیں سب کو آپ کو سب کو بہری شمچہ انسانیت کے ساتھ پیار سکھاتے چلو آپ بھی پوری کوشش کرو کہ ہم سب کو اپنے ساتھ لے کے چلے وائی بڑی دی کا خالصہ وائی بڑی دی کا خالصہ